جو دیکھ رہی ہو وہی کہہ رہی ہو اور تم تم کیا کر رہی ہو تم نے بھی تو اپنا ڈرائیور بدل لیا ہے وہ تمہیں بس اپنے پہ بات آئی تم ان میں نانی لگی تمہیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا رانی کیونکہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے یہ سب کچھ اب وہ تمہیں کپ نیک کروانا چاہتے ہیں اور رانی وہ یہ کام کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کیا مگر میں نے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا رانی یہ سب بات کی بات ہے تم ابھی صرف میرے ساتھ چلو کیا ایسا ممکن ہے کہ دو کابل انسان ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار سے زندگی گزار سے یہ زندگی کا کونسا نیا دور شروع ہو گیا جو کل تک میرے لئے ایک عام شخص تھا آج اتنا اہم اتنا امپورٹن کیوں ہونے لگا ہے ہر طرف سے محول اتنا خوشکبار پہلے تو کبھی نہ تھا یہ مجھے کیا ہونے لگا ہے میں بدل رہیم آج کی موسم موسیقی موسیقی مدت ہوئی تمہیں اس طرح مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جب بھی دیکھا خود سے لڑتے ہوئے حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا میری دعا ہے اللہ تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں عطا کرے تم زندگی بار خوشیوں میں گری رہو عام کی جھلک بھی تمہارے قریب سے نہ گزرے میں جانتی ہوں میں باہن ہونے کا فرض ٹھیک طرح سے نبار نہیں سگی مگر میری بچے تم نے بیٹی ہونے کے سارے فرض وہ خوبی انجام دی ہیں موسیقی 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 آپ کا بہنگ ابھی کچھ دیر پہلے جب تم گہری نین میں سو رہی تھی اٹھایا ہے کیوں نہیں مجھے میں اٹھانے ہی آئی تھی میں لیکن جب تمہیں گہری نین میں سوتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ کچھ دیر اور سونے دوں پہننت اٹھو گی تو پھر انہیں پریشانیوں میں گر جاؤگی آپ اپنے لئے چاہنے لائیں ہاں میں بھی چاہ پیروں گی دیکن چاہ پلانے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے بہت اچھی بڑائی ہے تاریف چائے کی نہیں اپنے موڈ کی کرو جو آج بہت اچھا ہے آپ کو کیسے پنا چلا جب انسان کا موڈ اچھا ہو تو ارد گرد کے سارے رنگ ساف شفاف اور نکھرے نکھرے نظر آتے اور مجھے پتا ہے آج میری بیٹی اندر سے بہت خوش ہے پر میں نے تو آپ کو نہیں بتایا جب ماں بنوگی تب پتا چلے گا جب اولاد خوش ہوتی ہے تو ماں کو کیسے پتا چل جاتا ہے امی ہاں سنہ اب وقت آ چکا ہے کہ تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے میں چاہتی ہوں کہ اب تم بھی اس لطف کو حاصل کرو کہ چائے بنا کے پلانے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے آپ کا مطلب شادی کیونکہ امی شادی اور میں ایسا کیسا ہو سکتا ہے ہاں شادی سنہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور اب وقت آ چکا ہے کہ تم اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرو امی شادی ابھی میں تمہیں فوراں شادی کرنے کے لئے تھوڑی کہہ رہی ہوں آرام سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو اچھا چلو اب اٹھو جلدی سے تیار ہو کر نیچہ ہو میں تمہاری ناشتہ بناتی ہوں موسیقی موسیقی آری آئیہ 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 رانی چاہیں وہ یہاں نہیں رہتی جھوٹ مت بولو بلاو اسے اسے کہوں مہم باجی آئی ہے مہم یہ میرا گھر ہے وہ یہاں رہتی تھی کرائے دار تھی مگر اب نہیں رہتی بھاگ گئی وہ کیا چند دن پہلے چند گنڈے آئے تھی انہوں نے مجھے مالا بھی دھکے بھی تھی جب اب لوگ یہاں پر پہنچے تو وہ یہاں نہیں تھی بھاگ گئی بھی تھی لیکن کہیں وہ ہلے تلے تو کیا بکواس کر رہے ہو تم بکواس نہیں کر رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں بلکہ اس کی وجہ سے تو میں بہت زلیل ہوا ہوں دیکھو اگر تم چھوٹ بول رہے ہو تو سچ بولنے کی تمہیں قیمت دوں گی میں اس کا کچھ پتا چلے تو فوراں مجھے فون کر کے بتانا انام دوں گی شکور ہلو ہلو زہرین تم وعدہ خلافی کر رہی ہو تم نے جتنے پیسے مانگے میں نے دیئے تم نے کہا تھا بس میں ایک آتھ ہفتے میں اس کو دوبارہ بھیجنگی اس بات کو بھی بہت دن ہو گئے ارے امتیاسا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ زہری نے کوئی وعدہ کیا اور اسے پورا نہ کیا ہو وعدہ پورا کرنے والے کو تمہیں ویسے ہی پسند نہیں کرتا تم اچھی طرح جانتی ہو ارے آپ پریشان مت ہوئے میں ملتی ہوں نا آپ سے بہت جلد اوکے کیا رہم بتایا تم نے شکور جو بھی اب تو شکور فون ضرور کرنا اب تو شکور آپ کو اپنے رکھاب آپ 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 کیا آس مالا کرمیا اتنا مجھے کہاں؟ مجھے کہاں؟ مجھے کہاں؟ مجھے کہاں؟ میں بلکل ٹھیک ہوں میرے بارے میں سوچ رہی تھی آپ کو کیسے پتا؟ ایک احساس ہے جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جان ستا میں بھی تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا کیوں؟ یاد ہے تم نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ یوں میری طرف نہ دیکھا تھے پیار ہو جائے پیار ہو جائے گا نہیں چاہنے سے چاہے جانے کا حساس سیادہ دل پری بھی مجھے کہاں یہ تو خودگرضی ہوئی ہے کہ پہلے کسی کو اپنا دیوانہ بنا لو اور پھر اسے ایک دل فریب احساس کا نام دے دو مجھے یہ چاہت ہے کوئی سودہ نہیں جس میں کوئی غرض کیا حاصل ہو یہ تو لاحاصل ہوتی ہے آج احساس ہوا ہے مجھے کہ تم لفظوں کے ساتھ کتنی خوبصورتی سے کھیلتی ہو آپ اسے کھیل کہہ سکتے ہیں ادنان صاحب لیکن جسے لگتی ہے نا وہی بہتر جانتا ہے چاہت کے ایک شکل نہیں ہوتی کہ ایک طرف محبوب اور دوسری طرف محبوب بہتا ہے کبھی کبھی کسی سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ اس نفرت سے پیان ہو جاتی ہے اور پھر وہی آپ کے زندگی کا مقصد بن جاتی ہے کبھی کچھ سمجھنا نہیں آرہا چلو سب کیا دے کچھ چاہت اور نفرت کے فلسفے کو تو شاید میں آج تک نہیں سمجھ پا لیکن شاید تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا لیکن یہ اب ہی نہیں کچھ وقت لو یہ لیکن اگر مگر ان سب کی جواب تمہیں مل جائے چلو آفیس میں ملتا ہے وہ آج میں آفیس نہیں آؤں گی کیوں وہ میرا فرینڈ انا ساتھ آج اس کی طرف جاؤں گی آف لینا جا رہی تھی بہترین بہترین جو بہترین اور شام کو کیا کریم ایک کچھ نہیں کافی پینے چل پہ آمم نہیں وہ میں تمہیں لے نی آمم بائے بائے سار جو بھی ہوا بہت برا ہوا لیکن تم اب یہاں بالکل محفوظ ہو میری سمجھ نہیں عرب میں آپ کا شکریہ کیسے عدا کروں میرا شکریہ عدا کرنے کے تمہیں کوئی ضرورت نہیں میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا لیکن اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو میرے لئے یہی بہت ہے چائے بیورانی نمرا میڈم آپ آپ زرین کو کب سے جانتی ہیں؟ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے جس کے بارے میں میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گی لیکن زرین ایک بہت چلاک اور خودغرض عورت ہے بھولی بھڑی لڑکیوں کا اپنے جار میں فسانا اور پھر انہیں سپائل کرنا یہی اس کا کام ہے بھڑی پیار سے حلال کیا ہے اس نے مجھے غلط بلکل غلط میں بھی ہی سمجھا کر دی تھی لیکن میں غلط تھی اس نے تمہیں حلال نہیں کیا بلکہ تم خود حلال ہوئی ہو اپنی خواہشوں کی وجہ سے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے تم نے تو اپنے رشتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو قربان کرنا اپنا فرد سمجھا لیکن بدلے میں تمہیں کیا ملا؟ آج ایسی جگہ تم پہنچ گئی ہو جہاں نہ کوئی آگے ہے اور نہ کوئی پیچھے آئیم سوری رانی میرا مطلب تمہیں ہٹ کرنا نہیں تھا میں تو تمہیں وہ سچائی بدانا چاہتی ہوں جس کا سامنا کرتے ہوئے تمہیں بہت ڈر لگ رہا تھا خیر چھوڑو اب تم نے کیا سوچا؟ پتہ نہیں کوئی رشتہ دار جہاں تم جانا چاہوگی؟ نہیں کوئی لڑکا تمہاری زندگی میں جو تمہیں پسند کرتا ہو کیا تم جس سے پسند کرتی ہو؟ دیکھو رانی ابھی بھی وقت آئے جو ہوا اسے بھول جاؤ اور ایک نئے سیرسے زندگی شروع کرو اور ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں میں تم سے شادی نہ کر لوں کیا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ؟ پولیس کی انویسٹیگیشن میں رکھو آماما اور رانی کے استعمال کرو تم تم کیا باکواس کر رہے ہو تم؟ باکواس نہیں کر رہا ہوں میں باکواس تم کر رہی ہو بہلا تم خود غور سے سوچو کہ مہرانی کو اٹھوانے کیلئے گھنڈے کیوں بہجوں گا؟ پہر حاصل آج پہلی بار میں نے امی سے چھوٹ بھی کیوں؟